یہ نوکیا کا ایک موبائل ہے نوکیا ایک سو پانچ اور کسٹمر کا کہنا ہے کہ کان والے سپیکر سے آواز نہیں آتی کہ جب میں کال ملاتا ہوں تو کان والے سپیکر سے آواز نہیں آتی تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ پوٹیلی نار کی سیم ہے اور کار ری چارج آفر پانچ سو پچپن ہوتا ہے اس کا یہ کان سے آواز بالکل اس کی نہیں آرہی لاؤڈ سپیکر کھولیں گے تو یہ اس کی آواز سٹارٹ ہو گئی ہے ہم ایک دوبار پھر ائرپیس سیلیکٹ کر کے والیوں بڑھائیں گے لیکن بلکل کوئی چانس نہیں ہے کسی بھی کی سمتی کان والے سپیکر سے آواز نہیں آرہے لہٰذا ہم اس کو کھولیں گے اور کھول کے دیکھتے ہیں کہ سپیکر خراب ہے یا سپیکر پوائنٹس پر رابطہ غائب ہو گیا تو یہ دیکھتے ہیں اس مادل میں یہ رنگر لگا ہوا ہے جسے ہمیں بیل کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ کان والے سپیکر ہے رنگر کے یہ پوائنٹس ہیں اور کان والے سپیکر کے یہ دو پوائنٹس ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں اس کو کہ یہ ٹھیک ہے کے نہیں کیونکہ ہم نے کام اب اس پہ کرنا ہے تو ادھر میٹر ہم رکھیں گے ایکس ون اور یہ سپیکر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب میں اس کو بار بار لگاتا ہوں تو یہ ایکٹیو ہے سیم اسی طرح جس طرح یہ آپ رنگر دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکیر کے ٹک ٹکی ہواس سنائی دیتی ہے اور یہ مو ہو رہی ہے تو اس سے اگر دوسرا کام اب یہ ہے کہ ہم بورڈ چیک کریں یہ بورڈ بورڈ کے اوپر یہ دو پوائنٹس ہیں سپیکر کے اور یہ دونوں پوزٹیو شو ہونے چاہیے ہیں یعنی کہ اگر ایک چالیس پرسنٹ ہے تو دوسرا بھی چالیس پرسنٹ ہی ہونا چاہیے اگر ایک چالیس پرسنٹ ہے دوسرا بھی چالیس ہونا چاہیے دونوں پوزٹیو لینڈز شو اس کی ہونے چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شو ہو رہا ہے یہ میٹر ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم رکھیں گے ایکس ہنڈرڈ پر اس کو نیگٹیو پر اور یہ لائن ادھر آپ دیکھیں یہ موو ہوئی ہے تقریباً سیونٹی ایٹی کے درمیان فیفٹی سیونٹی فائیو ٹھیک ہے اور یہ اس لائن پر رابطہ بلکوی شو نہیں ہو رہا تو اب ہم اس کا سرکٹ بنائیں گے کلیر کر کے یہ اس کا سرکٹ ہے آپ دیکھیں کہ اس کے جو یہ لائن ہے اس سرکٹ میں سے آ رہی ہے نہ ایدر سے آ رہی ہے نہ ایدر سے نہ ایدر سے نہ ایدر سے کہیں سے بھی یہ جو جنگ شروع بنوی در سے آ رہی ہے تو ہم کاپی پر واضح سرکٹ بلے بنائیں گے دو پوائنٹ بن گئے ایک دو تین چار اور اس کے نیچے یہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ دو ڈارٹس ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایک اور اور اس کے ساتھ ایک اور اور یہ جو بنا ہوئے ہیں یہ کسی اور جیس کا سرکٹ ہے اور یہ اس کا نئی ہے یہ کمپوننٹس اوکی ہو گیا جی یہ یہ دونوں لائنس نیگٹیو ہیں سیم اس جلکے سے اب ان کو موہ نا شاہی ہے اس میں سے یہ والا جو کمپونٹ ہے یہ اتر گیا ہے ان دو پوائنٹس پر جو لگا ہوا تھا تو اس رد میں یہ والا پوائنٹ اب ہم ٹریسنگ کرتے ہیں اس کی اس کا جو یہ والا پوائنٹ ہے یہ میس ہو چکا ہے کمپونٹس ٹھیک ہو گیا اور ادھر سے جو پیچھے سے لائن آ رہی تھی اب ہم ان دونوں کو چیک رہیں گے یہ دونوں موو ہو گئے ٹھیک ہو گیا اس کمپونٹ پر ہم اب لائن چیک کریں گے کہ لائن کیا شو ہو رہی ہے کیونکہ اگر یہ پازٹیو ہے تو یہ بھی پازٹیو ہونی چاہیے لہذا ہم کیا کریں گے یہ اوکی ہو گیا اگر ہم یہ لائن پازٹیو ہے اگر ہم ادھر سے ایک وائر اٹھا کر ادھر لگا دیں لگا دیں تو یہاں پہ لائن بلکل ایکٹیو ہو جائے گی یعنی کہ یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہو گیا جی یہ پازٹیو ہے اور یہ بھی پازٹیو ہے ٹھیک ہے سیونٹی فائی اور یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موو نہیں ہو رہی یعنی کہ یہ لائن ادھر دیں گے تو لائن اوکی ہو جائے گی یعنی دونوں یہ پازٹ بھی سیونٹی فائی پرسنٹ اور یہ بھی سیونٹی فائی پرسنٹ اوکی ہو گیا اس پازٹ کو ادھر ان جمپ کریں گے تو ادھر لائن اوکی ہو جائے گی اس وقت ادھر یہ ہے اور ادھر چھوٹا سا جمپر وائر کا پیس لے کر اس کے ساتھ ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جمپ کریں گے کابیہ کے بیٹ موٹی ہو تو کافی احتیاط طلب کام ہوتا ہے کیونکہ یہ سرکٹ انتہائی باریک کے سرکے کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں اوڈی سی بھی غفلت کرنے سے پوائنٹس کمپوننٹس گرم ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے یہ معاملہ اس لئے بڑی احتیاط سے ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جمپ کریں گے یہ میں نے دونوں پوائنٹس کو جمپ کر دیا ہے اب ہم اس کو ساف کریں گے یہ دیکھیں کہ کس طرح پوائنٹس کو جمپ کیا گیا ہے اب ان پوائنٹس پر رابطہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں سیونٹی فائی پٹسنٹ ایک پوائنٹ اور دوسرا بھی سیونٹی فائی پٹسنٹ جو پہلے موو نہیں ہو رہا تھا اور آپس میں یہ دونوں پوزٹیو ہی ہیں یعنی کہ دو الہدہ الہدہ لائنز ہیں اس کو بند کر کے اب کال ملا کر چیک کرتے ہیں کہ کانوال سپیکر سے آواز آئی ہے کہ نہیں آواز آ جانے چاہیے اب کیونکہ جو فارڈ سب ہو تو حل ہو گیا ہے میں نے اپنے کان سے موبائل لگایا تو اس کی کانوالی آواز بہترین آ رہی ہے کیمرے کا مائک دور ہونے کے وجہ سے آواز آپ کو شاید صحیح سنائی نہ دیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مائک رنگر سپیکر اگر کام نہ کر رہا ہو تو سب سے پہلے موبائل کو کھولنے کے بعد ان کا چیک اپ کریں گے میٹر کے ذریعے میٹر کے مکمل استعمال کا آپ کو علم ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں مائک رنگر سپیکر کے ان پر رابطہ چیک کریں گے رابطہ نہ ہونے صورت میں رابطہ بحال کریں گے تب مائک رنگر سپیکر اپنا کام کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ساتھ موبائلز کے نیوٹ سبسکرائب کریں آپ کی محبتوں کا شکریہ